وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآنِ مجید کی تین آیتیں جو اس زمن میں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جن تین آیتوں کو سمجھنے کے بعد میری ناقص دانش کے مطابق انسان زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے شکا اور شکایت اور فرسٹریشن کا شکار ہونا اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے سب سے پہلے آیت جو اللہ حضرت جلال نے اس زمن میں اتاری ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُوا عَنْ كَسِيرٌ تمہیں کوئی بھی مصیبت لاکھ ہوتی ہے جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہے تو آپ کی زبان فوراں یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا اس قرآن کا مشن اور منح سمجھنے والے وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی تمہیں اگر لاحق ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہاری غلطی اور کتاہی کا نتیجہ ہے ایک چور اگر فیصلہ باد داخل نہیں ہوتا تو کس نے اس کو روکا ہے فیصلہ باد نہ آئے وہ چوری کر کے بھاگا ہوا ہے وہ ایسا نہ کرتا جس طرح وقی مسلمانوں کی عزت ہے اس کی بھی عزت ہے ایک شخص اللہ حضر جلال کی عبادت کے لیے سر نہیں جھگا تھا اور پھر کہتا ہے میں پریشان ہوں جو رب کے سامنے جھگنا نہیں جانتا وہ اللہ کی عطام کو سمیٹنا کیسے جانتا ہے اس دیئے کسی بھی مصیبت کا اصل محرک جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے دوسری جگہ اللہ حضر جلال نے ایک اور فیصلہ دیا ہے جس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے چونکہ اسلام نے تسلیاں ہی دی ہیں ان کو بہت سری تکلیفوں کا سامنا جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ تکلیفیں نہیں ہوتی ان کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ما اصاب من مصیبت في الارض ولا في السماء الا في كتاب من قبل ان نبرأها اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے اللہ حضر جلال نے وہ لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی ہے اس کے لکھنے کے دو مقصد ہے جو خود قرآن نے مازے کی ہے تہلا مقصد جس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجو عشق علا کیا ہے ما يصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوکت يشاکها الا کفر الله بها من خطايا وفي روایت لِمُسْلِمِنْ وَلَا سَقَّمِنْ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے دکھ آتا ہے فکر لاحق ہوتی ہے بیماری لگتی ہے غم آتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں گانٹا چھو جاتا ہے اللہ حضر جلال ان تمام تکلیفوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں تو یہ غم اور مصیبت جس کو آج انسان اتنا برا کہتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے یہ تو اللہ حضر جلال کا احسان ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِئِئَةً اگر اسی مصیبت میں وہ خوط ہو جائے رقص سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر ایک بھی غلطی نہیں ہوگی وہ غلطیوں سے پاک اللہ کے پاس جائے مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ مَا أَصَابَ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا جس کو رب بچانے والا ہے اس کو فکر کس کی ہے ہمیشہ وہ انسان فکر مند ہوتا ہے جس کو یہ ہے کہ میں نے اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا یہاں بھی ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھئے دنیا جہان کی بے احتیاطی کرنے سے بھی موت قریب نہیں ہوتی اور دنیا جہان کی احتیاطات کرنے کے باوجود بھی موت لیٹ نہیں ہوتی موت کا وقت مکرر ہے احتیاطات کرنے سے سنت زندہ ہوتی ہے انسان کو عجر ملتا ہے اور انسان کو اپنی ذمہ داری سے اہدہ براہ ہونے کا موقع ملتا ہے اور بے احتیاطی کرنے سے بس اوقات اور بہت سارے جرائم سامنے آ جاتے ہیں اور سستی اور کاہلی اور برائیوں کی وجہ سے گناہ بھی مل سکتا ہے لیکن موت کا وقت متین ہے قرآن مجید کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ان الرجل لیکون لہو عند اللہ المنزل اللہ حضور جلال نے اپنے اس بندے کے لیے ایک مقام تے کیا ہوتا ہے جنت میں سلسل صحیحہ کی روایت ہے لیکن فَمَا يُبَلِّغُهَا الْعَمَلِ عمل جو کر رہا ہے یہ عمل اس درجے تک اس کو پہنچانے والا نہیں عمل تھوڑا ہے پھر ہوتا کیا ہے فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَحْ یہ رب کو کہنا ہے میرے مالک تو آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو درجہ دے سکتا ہے تو انہیں کس سے پوچھنا ہے کس سے مشرہ کرنا ہے تو ہی تو مختارے کوئی ہے تیرے ہی فیصلے نافذ ہونے ہیں میرے مالک اگر تو نے لکھ دیا ہے تو مٹا بھی تو سکتا ہے تو بدل بھی تو سکتا ہے تو ہم کمزور ہیں اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو معاف کر دے تو اللہ تو ہی کر سکتا ہے